فرنس آنس کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں نائسہ دیوگن کے بارے میں جو اپنے گھر کو تو چھوڑ کر گئیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک سرجری کروائی اپنی لپس کی سرجری کروائی اور یہ سرجری بہت بری طرح سے فلوپ بھی ہوئی دوستو آپ کو بتاتے چلیں تو نائسہ دیوگن نے اپنی لپس کی سرجری کروائی ہے جو بہت بری طرح سے خراب ہو چکی اور یہی کہا جارے کہ سرجری کے خراب ہونے کی صورت میں اب نائسہ دیوگن کو کچھ دن مزید ریسٹ کرنا ہوگا اور اپنی صحت کا بہت اچھا سی خیال بھی رکھنا ہوگا ایسی میں اچھے دیوگن بھی کافی پریشان ہوئے کاجل بھی بہت پریشان ہے اور نائسہ کسی کو اس وقت فیس بھی نہیں کر رہی دوستو آپ کو بتاتے چلیں تو نائسہ دیوگن جو کہ آلڈرڈی اپنے پیرنٹس کی سیپریشن کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی اب ان کے فیس کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو فیس دکھا سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ دن گھر پر رام کر سکتی ہیں ریزن یہ ہے دوستو کیوری کے ساتھ اور ان کے فرنس کے ساتھ ان کے کچھ ایسے پلانٹس چل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ وکیشنز پر جانے والی تھی مگر اب شاید وہ وکیشنز پر بھی نہ جا سکے کیونکہ ان کے فیس کی حالتی کافی زیادہ خراب ہے ان کی سرجری کے خراب اور برباد ہو جانے کی صورت میں جہاں پر ایجے دیگن اور کاجل پریشان ہوئے ہیں وہیں پر نائسہ بھی بہت پریشان ہے لیکن پھر بھی وہ دعا کریں کہ جل سے جل سے حتیاب ہو جائے یہاں آپ کو بتائیں دوستو تو نائسہ کے حالت اس وقت کافی زیادہ خراب بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ ان کے فیس کے اوپر آنے والی سفیلنگ کو لے کر اور اس میں سے ہونے والی بلیڈنگ کو لے کر وہ بہت پریشان ہیں یہاں تک کہا جا رہے کہ نائسہ بار بار رو بھی رہی ہیں بلہ آپ نائسہ کے لئے کیا کہیں گے اور کیا ان کو آئے دین اس طرح کی سرجریز اور ایسے ایکسپیریمنٹس اپنے فیس پر کرنے چاہیں گے ضرور بتائیے ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ اپ ڈیٹ میں بنے روار ساتھ تیکس پر واشنگ